احمد اللہ وآلہ 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 وسلم اگلی بات کرتے ہیں ملدو میں نے جھوٹا میڈیکل بنوا لیا ہم نے اسے چیلنج کر دیا ملدو میں جو لڑکا ہے وہ میڈیکل رپورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا ہے اس صورت میں رہنمائی کی جی تو کوئشن مجھ سے جو کیا گیا وہ یہ کہ محلے میں لڑائی جھگڑا ہوا اب لڑائی جھگڑے میں مارک اٹھائی ہوئی جب بھی کوئی شخص زخمی ہوتا ہے تو نورملی جو ہے وہ تین سو سینٹی ڈبل تھری سیون پاکستان پینل کورٹ پی پی سی کی جو دفعہ تین سو سینٹی یہ استعمال کی جاتی ہے اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک کی چوٹ جو ہے اس کی سنگینی کیا ہے وہ کس حد تک نقصان پہنچاتی ہے اس لحاظ سے تین سو سینٹی سے بی سی ڈی ای ایف جی ای 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 جی ای جی اس طرح سے یہ لگتی ہے تو اس میں جو بھی دفعہ لگی ہوگی اب ان کے مطابق یہ دفعہ جھوٹی لگائی گئی پولیس کے ساتھ ساز بازوں کو یا جھوٹا میڈیکل بنا کر تو اس میڈیکل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق جب ایک ایسا میڈیکل بنتا ہے تو اس میڈیکل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سو انہوں نے اس میڈیکل کو چیلنج کر دیا اب جب یہ میڈیکل چیلنج ہوتا ہے تو ایک بورٹ تشکیل دیا جاتا ہے اس میں ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں اور وہ اس مضروب کو دوبارہ سے بلاتے ہیں اور پھر اس کا بغور یہ درست حقائق پر مبنی ہے یا یہ فیک ہے بوگس ہے جھوٹا ہے تو جب یہ میڈیکل بورٹ بنا تو ان کے مطابق وہ شخص اس میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا ایسی صورتحال میں اگر ملزم ایسی صورتحال میں اگر جو مضروب ہے جس کو چوٹ لگی ہے وہ میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا ہے تو ملزم کی بیل ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا جس کو چوٹ لگی ہے اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے جانبوچ کر اگر وہ پیش نہیں ہو رہا کوئی ایسا عذر نہیں دے پا رہا جس وجہ سے وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تو وہ جھوٹا ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے اس کا جو میڈیکل ہے وہ فیک قرار ہو گا جھوٹا قرار دیا جائے گا اور ملزم کو بیل مل جائے گی اس صورتحال میں دوہزار انیس وائے ایل آر پیج نمبر ون سیونٹی ایٹ اس میں جناب اگر مضروب جانبوچ کر میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش نہ ہو تو ملزم زمانت کا حق دار ہوگا جو کہ میں بتا چکا ہوں دوہزار انیس وائے ایل آر پیج نمبر ون سیونٹی ایٹ سو امید کرتا ہوں میرے دوست کو میرے بھائی کو اپنے کوئیسٹن کا جو آنسر ہے وہ مل گیا ہوگا سو آج کے لیے تنہائی پھر کسی اچھی ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اللہ حافظ موسیقی